اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں شاد و عباد ہوں آج کے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں آج شبہ جب میں پارک میں واک کرنے کے لئے گئی تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا کلپ لیتی ہوں جس کو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آپ دیکھیں یہ کہ اس قدر خوبصورت ویو ہے اس کو دیکھتے ہی ہم ہمارا جنسا مائنڈ ہے وہ بلکل ریلیکس ہو جاتا ہے ہم سب کو ہی پتا ہے کہ جو صبح کی واک ہے وہ صحت کے لئے کتنے فائدہ مند ہے اس لئے ہم سب کو ہی چاہیے کہ ہم صبح اٹھ کے تو تھوڑی دیر پارک میں جا کے واک کر لیں نہیں تو گھر کی چھت پہ ہی جا کے تھوڑی دیر واک کر لیں اگر واک نہیں کر سکتے تو جا کے تھوڑی دیر کھولی ہوا میں ہی بیٹھ جائیں وہ ہمارے صحت کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے ہمارے فیزیکلی صحت کے لئے بھی اور میٹلی صحت کے لئے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے اس سے ہم ذہنی طور پر ریلیکس ہو جاتے ہیں نہیں تو آج کل تو ہمارے اردگیت ہر جگہ بس نیگٹیو انرجی ہی ہے پوزیٹیو انرجی بہت کم ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے آج پاس کو جو محول ہے اس کو خود ہی پوزیٹیو رکھیں اور اپنے آپ کو میٹلی طور پر ریلیکس رکھیں جو کہ ہماری صحت کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ولوگ کی طرف آج کے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیلی فلاور رائس کی ریسیپی یہ ایک لوگ کارپ ریسیپی ہے جو لوگ لوگ کارپ ڈائیٹ لیتے ہیں یا کیٹو ڈائیٹ لیتے ہیں یہ ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور وہ لوگ جو بیسے ہی اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس سے بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے اور بہت ہیلڈی وی میں آپ کا ویٹ لوس ہوتا ہے اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے جو گوبی تھی اس کو بریک بریک چاپ کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک پیاز اور ہاف ٹوماتر لیا ہے اس کو بھی میں نے بریک چاپ کر لیا ہے اور سمال ہالوپینو لیا ہے آپ چاہیں تو ریگلر گرین چیلی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور میں نے مٹر لیا ہے میں فروزن مٹر لے رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش مٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ بالکل آپ کی پریفرنس کے حساب سے ہے اور اس کے اندر میں نے سوکا دنیا گرم مسالہ نمک میرچ زیرہ اور حلدی ڈالی تھی حلدی کو میں پلیٹ میں ڈال کے تو کلپ لینا بھول گئی تھی سب سے پہلے ہم نے فرائی پین میں تھوڑا سا آلیو اول ڈالا ہے اور اس میں ہم پیاز کو ڈال کے نرم کر لیں گے ہم نے پیازوں کا کلر چینج نہیں کرنا جب پیاز نرم ہو جائیں گے تو ہم اس کے اندر سبز میرچے ڈال دیں گے اور ان کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے پھر ہم اس کے اندر ٹوماٹر ڈالیں گے اور ٹوماٹر ڈال کے ہم اس کی فلیم میڈیم ٹو ہائی کریں گے ہم نے اس کی فلیم ہے وہ میڈیم ٹو ہائی ہی رکھنی ہے اور ہم نے کھانا میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی پگانا ہے اس کو ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر رکھیں گے اور ہم اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک کر لیں گے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر جو ہم نے گوبی کو چاپ کی تھی اس کو ڈال کے تو ہرکا سا مکس کر لیں گے اور پھر اس کے اندر جو ہم نے مسالے ڈالنے تھے وہ ڈال دیں گے سوکا دنیا گرم مسالہ زیرہ حلدی نمک وہ سب ہم اس کے اندر ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے اندر ہم نے ایکسٹرا پانی نہیں ڈالنا کیونکہ جو گوبی ہے وہ اپنا ہی پانی چھوڑ دیتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر گوبی نے اپنا پانی چھوڑا ہے جب گوبی کا پانی خوشک ہو گیا تھا پھر میں نے اس کے اندر مٹر ڈال دیا تھا اور اس کو لو فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا چار سے پانچ منٹ کے بعد یہ پکے بلکل تیار تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کتنے مزے کیا یہ کھانے میں بھی اتنے ہی مزے کیا ہے اور ہیلڈی بھی ہیں میں اس کے ساتھ کوکمبر لیتی ہوں آپ چاہیں تو اس کے ساتھ سیلڈ لے سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے ساتھ لو کارب روٹی لے سکتے ہیں لو کارب روٹی مین آپ اس کے ساتھ بیسن کی روٹی لے سکتے ہیں یا باجرے کی روٹی لے سکتے ہیں لیکن بیسٹ آپشن یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ سیلڈ کا ہی استعمال کریں اس سے آپ کا بزن بہت جلدی لوز ہوتا ہے بہت ہیلڈی وے میں لوز ہوتا ہے میں اور میری فیملی تو اس کو کوکمبر یا سیلڈ کے ساتھ ہی کھاتے ہیں میرا بیٹا جونس ہے وہ اس کو کوکمبر کے ساتھ شوک سے کھاتا ہے اس کو یہ کوکمبر کے ساتھ ہی مزے گی لگتی ہے آج صبح بہت گرمی تھی پھر چانہ کی شام کو بادی لائے بہت دیر تک بارش ہوتی رہے اور موسم بھی کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوا رک گئے تھی اور بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہو گئی تھی امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلاغ پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اگلے ویلاغ تک کے لئے اللہ حافظ